بعد میں یہ اور بارک کے مولانا کہ فانسی کے خلاف پورے ملک میں اور عرب دنیا میں مظاہرے ہوئے ترکی کی حکومت نے اور کئی ملکوں کی حکومت نے یہ کہا سوژیلر کی حکومت نے کہا اور انوڑی شیئر کے مجازم نے کہا پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ یہ آدمی آپ ہمیں لے دیں ہم اپنے بار در کھینگے سے فائدہ اٹھائیں گے بعد میں پھر یہاں بٹھار اور حالات پیدا ہوئے تو سزائے موت سزائے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی پھر بعد میں یہاں حالات بدلے وہ قانون کہ جس کے تحر بعض کام ہوئے تھے وہ سارے کا لدم قرار دے دیئے گئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس عدالت میں مولانا سزا لی تھی اور جس قانون پر جس سزا لی تھی وہ سب کا لدم ہو گیا تو یوں مولانا مغزیر سے باہر آئے وہ ٹھائی دین سال کے بعد اور ایک ہی دفعہ افتار نہیں ہوئے کم اصلا چار دفعہ افتار ہوئے اور لمبے لمبے سے دیل میں رہے اور وہ اچھا ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو تفیم فران مکمل نہ ہوتی مولانا کی مسلمیات کی وجہ سے تفیم رہ جاتی شاید اگلہ نے دیل میں ڈالا اسی بیئے تھا کہ تفیم مکمل ہو جاتی جو خود مولانا مغزیر کا ایک عظیم الشان کا مرمائن مولانا مغزیر کی خدمات میں ایک تو میں نے کہا کہ یہ کارکون بنایا صرف موٹیویٹیڈ عجیب غریب کارکون ایک اور کانٹیویشن یہ ہے کہ یونٹ کے نظام حلقے کا اور بجھ کا اجتماع یہ بھی موجودی صاحب کی ایک اخترار تھی مولانا نے کہا کہ جو بجھ کا اجتماع ہے جو بجھ کو ہوتا ہے کارکونوں کا اجتماع یہ پاور ہاؤس ہے حلقے کا پاور ہاؤس جو کارکون حلقے کے اجتماعی کارکونان میں پابندی شریک ہوتا ہے تقریباً ناممکینے کے بھی غیر فاعل ہو وہاں جائے گا وہاں سے جذبہ لے کر آئے گا رہنمائی لے کر آئے گا منصوبہ لے کر آئے گا پوری ہفتے کام کرے گا اگلی ہفتے جمع ہوگا ریپورٹ دے گا پھر نیا کام دے گئے گا اور وہ ہمیشہ اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اس کے بعد چاہے اوپر کے حلقے ختم کر دیا جائیں کئی بار جماعت اختانی پر پابندی لگی کئی بار بلی بلی شورہ گرفتار ہو گئی جنہوں بڑھ دی گئی پہینوں کے لیے کوئی رابطہ واقعی نہیں رہا لیکن چونکہ نیچے یہ حلقے قائم تھے اوپر سے کوئی ہدایت نہیں آتی تھی کوئی سکرن نہیں آتا تھا کوئی دورہ نہیں ہوتا تھا کوئی اجتماعی ناظمین حقا جات نہیں ہوا کرتا تھا لیکن نیچے سب سے پتا ہوتا تھا یہ کرنا کیا ہے معامل کے مطابق چنہ کاکنان ہوتے تھے معامل کے مطابق درست قرآن ہوتے تھے معامل کے مطابق لیٹیجر بڑھتا تھا روابط رکھے جاتے تھے خصوصی افراد متعین افراد برچ جاری تھی جماعتیں بہار ہوا کرتی تھی تو پہلے سے زیادہ کاکنان اس کی قوت میں ہوتے تھے یہ بھی اجتماعی ناظمین حقی ایک تنظیم مولانا مغزین قائم کی ہے مولانا مغزین کی کونٹیمشن اس میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام کو علاقائیت سے بھی اور کسی مستق کے تن دائرے سے نکال کر آغنگید مصددی اسی لیے دنیا میں کبھی کسی ملک میں بھی اسلام کے لیے کوئی گروہ کام کر رہا ہو آپ اس طرح بیٹھیں گے تو چند منٹوں میں آپ کو دادا ہو جائے گا کہ یہ انسپائر ہوا ہے معاملہ مغزین کی ریٹیجر پڑھ کر پوری دنیا میں ترجمے بھی ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے اگر کسی کچھ پڑھ دیا ہے اور سمجھ دیا ہے تو پھر شاید اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ چپکا بیٹھا رہے ہیں منمددی بھی خدمات میں دو تین اور میں اشارتاً بتاتا ہوں قائم جو کم ہے پاکستان جب بن گیا تو آپ کے عید میں یہ بات ہوگی کہ یہاں کی جو دستور سال اسمبلی تھی پہلے اسمبلی کو دستور سال اسمبلی کہا گیا وہاں یہ آواز اٹھی کہ دستور جو بنے گا اسمبلی کو اسکلر ہوگا علماء نے کہا اسکلر دستور نہیں اسلامی ہونے چاہیے کیونکہ اسلامی دستور کیا ہوتا ہے جوابی تھے اس کا مولو مغزل سمجھا کہ اسلامی دستور کیا ہوتا ہے جب مانسامی نے تحریک چلائی اس تحریک کا نامی تھا تحریک اسلامی دستور اس کا حاصل یہ ہوا کہ مارچ انیس سو منچاس میں ایک قراردار خود وزیر آدم لیاقت علی خان نے پیش کی اسمبلی میں اسی اسمبلی میں اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک سرگر ملک ہوگا اس قراردار کا نام ہے قراردار مقام سے اوبجیکٹوڈ رولویشن یہ اپنے دستور کا حصہ ہے مولانا مولانکی نے اس کے پاس بنے کے بعد کہا اچھا اس کے بنانے میں مولانکی کا سویہ بنیانی کردار تھا اس فیضہ بنانے میں دلائر دینے میں مولانا نے کہا کہ اب پاکستان نے کلمہ پڑھ دیا ہے پاکستان نے کلمہ پڑھ دیا ہے قراردار مقاسد سے پہلے ارکان جمعات پر یہ پابندی تھی کہ نہ وہ اقیالت کر سکتے ہیں نہ وہ بجسٹیٹ بن سکتے ہیں نہ وہ جج بن سکتے ہیں نہ اپنا مقدمہ عدارت میں جا کے پیش کریں گے نہ سرگائیل انعظمت کر سکتے ہیں قراردار مقاسد کے منظور ہونے کے بعد ارکان کو ان سبابتوں کی جارتی گئی ہے کہ پاکستان نے کلمہ پڑھ دیا ہے اب ایک خوالج کا طبقہ پیدا ہوا ہے جو اس کو ننیفائی کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کی پیسیات یہ نہیں ہے اسلام میں دستور ہوتا ہی نہیں ہے قرآن ورہ دستور ہے اور مسلمان ہمیشہ کے اتنا سادہ کہتے ہیں ہاں یہ بات ہوتی ہے قرآن دستور ہے قرآن کیسے دستور ہے بھئی ان معنوں میں دستور ضرور ہے کہ قرآن اور سنت سے خیصلہ ہوگا صحیح و بلد کا لیکن جن معنوں میں آج دفضے دستور استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ حکومت کیسے بنے گی کون حکومت پہ آئے گا کون نہیں آئے گا تبدیلی حکومت کیسے ہوگی سروبے کے پاس کیا اختیارات ہوں گے مرکز کے پاس کیا اختیارات ہوں گے سربراہی حکومت کو اب کیا کہیں گے کون سفردہ کیسے ہوگا جس کتاب میں یہ بات لکھی جاتی ہے اس کو دستور کہا جاتا ہے آت کے اس طرح میں کیا قرآنی باتے لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کام کے دی بھیا تھا حصول دیئے گئے لیکن ہر ملک کے دستور ہے پاکستان دنیا کا وہ کچھ بسی ملک ہے جس کے جتنے دستور بنے ہیں سب میں پاکستان کو ایک اسلامی ملک قرآن دیا گیا ہے اس کی یہی حیثیت ہے کہ ایک عیسائی آپ کے پاس آئے اور کل میں اشادت ادا کرے کہہے کہ میں اشادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایک عیمدو ایک عیسائی ایک مدبت کا ماننے والا ایک یہودی وہ کرمہ پڑھے گا آپ اپنی بیٹیز کو دے سکتے ہیں اس کی بیٹیز آپ شادی کر سکتے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے دینی بھائی ہے یہ نہیں دیکھا جائے کہ نماز شروع کیے ہو سکتا ہے کہ وہ پابندس ومسلات نہ ہو آپ کے معاشرے میں کروڑوں افراد ہیں جو فرائضہ نہیں کرتے قبائل سے نہیں بچتے آپ اپنے جنادے میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ان کے برسامان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں شادی پیائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں نا ایک صاحب ہے جبکہ بی بی رپنے جماعت ہیں کھوچ جماعت و مجاہدین میں ہیں جماعت و مجاہدین کے اپنے کے مطابق بی بی کافر ہوئی جماعت آمی میں ہیں مجھے حیرت ہے کہ بی 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 چھوڑا لیں ان میں یا تو سمجھتے ہو کہ نہیں رہی ہے تو یہ تظارات پیدا ہوتے ہیں لیکن اب پاکستان کے دستور کو ختم کرنے کے لیے دو کوتے کام کر رہی ہیں ایک استریت پسند اور دوسرے لبرال سیکلر لیفٹسٹ یہ لوگ ان کے خیال میں دستور پاکستان میں اسلام زیادہ ہے اور اسخلیت پسند دستور کو مانتے ہیں دونوں کوشیدہ پسند جس ختم ہو جائے تاکہ پاکستان میں ترکی بن جائے جہاں مدرانوں کی بیٹی اسکار اپان کر یونسٹی میں نہیں پڑھ سکتی وہ بیچاری امریکہ گئی پڑھنے کے لیے کہ اس نے کام اسکار کی تعلقی اور یونسٹی نے کام دفعہ نہیں دیں گے چاہتے ہو پرائی ملیسٹر کی بیٹی ہو تو امریکہ گئی پڑھنے کے لیے پاکستان اسی جیسے بن جائے گا اس پاکستان کو اسلامی جیسے بنانے کے لیے یا مصابانوں کیا بنانے کے لیے مولانا مہدودی نے تحریک چلائے گئی ایک اور خیفت قائل ذکر کر کے میں خطو کرتا ہوں بھی گزتگو خطو نبوت تحریک برسغیر میں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھا جاتا تھا پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر ان کی عورتوں سے شارع بیا کرتے تھے لوگ کیا ہوا ہم مسلمانوں قادیانی سے کیا ہوا مولانا مہدودی نے جو دلائق دیئے شارعی دیلی اخلاقی اقلی اس کے بعد یہ سٹل ہو گیا کیجئے کافی میں اور میں لوگوں نے لکھا ہے لیکن بسی قدر سے مولانا مہدودی کا ہے اور جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ وہ تحرین لکھنے کی طرف میں سزائے موت سنائی گئے تھی فوجی حضاقت سے بولی یہ ہیں مولانا مہدودی آپ کے اثر جدید کے مجدد عاظم لیکن اس کے باوجود کبھی بھی جماعت اسلامی لوگوں کو مہدودی صاحب کی طرف نہیں بولاتی ہم ان پر ایمان نہیں لائے ہیں ہم انہیں اپنے محسن مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کی اس تحریک جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم میں سے پیشتر لوگوں کو گمراہی اور بدرائی کے گڑھے میں پھرنے سے بچایا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ جماعت اسلامی نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کہاں کوئی موسیقار ہوتا گلوکار ہوتا کیا ہوتا اور ہم میں سے پیشتر ہوگئے ہاتھیں تو یہ نسلوں کی نسلیں گھراموں کے گھرانے پوری دنیا میں پڑی تعدادی دین کی طرف آئے ہیں یہ اس شخص کا عزاز ہے اس کے ہم سے محسن مانتے ہیں اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے بلدیے درجات کی دعا کرتے ہیں میں ہر نماز میں تکریمتز کے دعا کرتا ہوں اس شخص کے لئے ہیں جس سے میں زندگی میں سے ایک برات میں آیا ہے اس نے جماعتہ نہیں چھوڑی ہے اپنے والس اس سے وابستگی رکھئے یہ ہمارے نسلوں کے لئے نعمت اس وقت باقی رہے گی کہ جب ہم جماعت اسلامی کو اچھے حال میں چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے یہ مولانا مدودی کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا بھی بدلہ ہے کہ نسل دعا کریں ان کے لئے بلکہ ان کی جماعت اسلامی کو مضبوط طوانہ فار بتحرک بنائیں اور پڑی جماعت بنائیں اللہ تعالی جماعت اسلامی کے ذریعے سے اور موضوع صاحب کی تحریک کے ذریعے سے انسانوں کا ہدایت کا راستہ دکھائیں دنیا کے حراب تبدیل کریں اور ہم سب کے لئے جنت کا راستہ آسان کریں واخر دعوانا الحمدللہ